بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یوکرین کی جنگ کے اپ ڈیٹ کے اوپر بات کریں گے امریکہ چیک ریپبلک اور نیدھر لینڈز مل کے یوکرین کو نوے ٹی سیونٹی ٹو ٹینکس دینے جا رہے ہیں اب یہ جو ٹی سیونٹی ٹینکس ہیں یہ بسیکلی چیک ریپبلک کے ٹینکس ہیں امریکہ اور نیدھر لینڈز جو ہیں ان ٹینکس کو اپ گریڈ کریں گے ان کو ری فربش کریں گے اس ری فربش کے اوپر ان دونوں ممالک کا نوے ملین ڈالر خرچہ آئے گا ٹوٹل یہ جو کانٹریکٹ ہوگا یہ چار سو ملین ڈالر کا ہے آئی بلیو اس چار سو ملین ڈالر کا میجر حصہ جو ہے وہ چیک ریپبلک ہو جائے گا جو یہ نوے ٹینکس جو ہے وہ دینے جا رہا ہے ٹی سیونٹی ٹو بی مین بیٹل ٹینکس دینے جا رہا ہے اور یہ یوکرین کو سیکیورٹی اسسسنٹ انیشیٹیو آرمز پیکج کے تحت دیا جائے گا اس بات کی اناؤنسمنٹ جمعے والے دن کی گئی تھی اور اس بات کا اعلان امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے اپنے ٹوٹر ہینڈل سے بھی کیا تھا ان ٹینکس کو بہتر آپٹکس کے ذریعے سے اپگریڈ کیا جائے گا بہتر کمیونکیشن سینسرز اس کے اندر لگائے جائیں گے اس کا جو آرمر ہے اس کو بہتر بنایا جائے گا اور یہ سارا کچھ بہت جلدی کر کے آپ کہہ لیں کہ تقریباً تیس دنوں کے اندر اندر یوکرین کے حوالے یہ ٹینکس کر دیے جائیں گے اچھا اب یہ جو کانٹریکٹ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چار سو ملین ڈالرز کا ہے جس کے اندر سے نوے ملین ڈالرز جو ہیں وہ ان ٹینکس کی ریفرمشمنٹ کے اوپر لگائے جائیں گے اور یہ نوے ملین ڈالر کا جو خرچہ ہے یہ امریکہ اور نیدر لینڈز مل کے اٹھائیں گے لیکن اس چار سو ملین کے پیکج کے اندر صرف یہ نوے ٹینکس شامل نہیں ہیں اس چار سو ملین کے پیکج کے اندر گیارہ سو ایڈیشنل فینکس گھوز لائٹنگ مونیشنز ہیں یہ بسیکلی ڈرونز ہی ہیں سوسائی ڈرونز ہیں ان کو آپ کامی کاضی ڈرونز کہہ سکتے ہیں جو امریکہ کے اندر تیار کیے گئے ہیں ان کی کوئی سولیڈ پکچر جو ہے وہ اس وقت دنیا کے سامنے نہیں ہے لیکن امریکنز نے کہا ہے کہ یہ گیارہ سو ڈرونز جو ہیں وہ ہم دینے جا رہے ہیں یوکرین کو اور دیکھیں جس طرح سے ایران جو ہے وہ اس وقت رشیا کو ڈرونز دے رہا ہے اس طرح سے اب امریکہ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ یوکرین کو یہ ڈرونز جو ہے وہ فراہم کرے گا یارہ سو ڈرونز کے ساتھ چالیس آرمر ریور رائن بورٹس جو ہے وہ بھی فراہم کی جائیں گی امریکہ نے جو پہلے یوکرین کو دھائیسو کے قریب ایم ٹریپل ون سیون آمر سیکیورٹی وحیکلز فراہم کی تھی ان کو ریفربش کیا جائے گا ان کو اپگریٹ کیا جائے گا اور ان چار سو ملین ڈالرز کے اندر یوکرین کو ہاک سرفیس ٹو ایر میزائل سسٹم بھی دیا جائے گا یہ بسیکلی ایر ڈیفینس سسٹم ہے جو کہ سپین سے لے کے یوکرین کے حوالے کیا جائے گا سرفیس ٹو ایر ڈیفینس سسٹم ہے تو دیفنیٹلی اس کے اندر میزائل بھی شامل ہوں گے اس کے اندر ریڈارز بھی شامل ہوں گے اور یہ بسیکلی امریکن سسٹم ہے بہت پرانا سسٹم ہے اور سپین جو ہے آئی بلیو کہ اس کے لیے اب ریڈنڈنٹ ہو چکا ہوگا سپین ڈیفینیٹلی کوئی نیا سسٹم اس وقت استعمال کر رہا ہے جس وجہ سے سپین نے اب اس ہاک سرفیس ٹو ایر میزائل کو یوکرین کے حوالے کرنے کا سوچ لیا ہے کیونکہ اس سے سپین کی کانٹریبیشن بھی آ جائے گی اور سپین کی اس پرانے سسٹم سے جان بھی چھوٹ جائے گی پھر اس پیکج کے اندر ٹیکٹیکل سکیور کمیونکیشن سسٹم فراہم کیے جائیں گے سرویلنس سسٹم فراہم کیے جائیں گے اسی پیکج کے اندر یوکرین کی آرمی کو ٹریننگ دی جائے گی ان کو مینٹیننس ایکوپمنٹ جو ہے وہ دیا جائے گا یوکرین کی فورسز کی سسٹینمنٹ کے لیے جو ہے وہ فنڈز فراہم کیے جائیں گے دیکھیں جب یوکرین کے اوپر رشیان انویجن ہوئی تھی اس وقت رشیان نے یوکرین کے بہت سا حصہ جو ہے اس کو کابو کر لیا تھا اس پہ قبضہ کر لیا تھا پھر یوکرین نے بھی جو ہے وہ ایک کاؤنٹر اوفینسیب لانچ کیا تھا امریکہ کے ویپنز اس کو ملنا شروع ہوئے اس نے ایک کاؤنٹر اوفینسیب لانچ کر دیا اور یوکرین اپنا بہت سی ٹیریٹری جو ہے اس کو واپس لینے میں کامیاب رہا لیکن حالات پھر بدل گئے جب ایران نے اپنے سوسائیڈ ڈرونز جو ہے وہ رشیہ کو دینا شروع کیے اپنے بلسٹک میزائلز رشیہ کو دینا شروع کیے تو حالات پھر پلٹا کھا گئے اور رشیہ کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا آئی بلیب اسی سٹریٹیجی کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے بھی اب کچھ نئے سسٹم جو ہے وہ یوکرین کو دینے کا فیصلہ کیا ہے جن کے اندر گیارہ سو سوسائیڈ ڈرونز شامل ہیں کچھ آرمڈ وہیکلز شامل ہیں جو ان کی آرمی کی مومنٹ کے لیے بہت زیادہ کارامد رہیں گی اس کے ساتھ سا سرفیس تو ائر مزائلز بھی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے بہتر کمیونکیشن سسٹم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے یوکرین کی نیوی کو یہ آرمڈ بورٹس جو ہیں وہ دی جائیں گی تاکہ رشیہ نیوی کو کابو بھی رکھا جا سکے دیکھیں ایک اندازے کے مطابق یوکرین آج تک اپنے ساڑھے تین سو ٹینکس جو ہے وہ تباہ کروا بیٹھا ہے ایکچول نمبر اس سے کافی زیادہ ہے لیکن یوکرین کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے تقریباً ساڑھے تین سو ٹینکس جو ہے وہ لاؤسٹ ہو چکے ہوئے ہیں جس میں سے ایک سو اٹھاسی جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو گئے ہیں بارہ جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے ہیں اور ان کی رپیر کروانا ضروری ہے چودہ کے قریب انہوں نے ابینڈن کر دیا ہیں اور ایک سو اٹھائیس ریشن فورسز نے کیپچر کر لی ہیں جبکہ دوسری طرف ریشن لاؤسز جو ہے وہ اس سے کہی زیادہ ہیں ریشیا نے تقریباً اس وقت چودہ سو کے قریب ٹینکس جو ہے وہ لاؤسٹ کر دیے ہوئے ہیں جس میں سے آٹھ سو کے قریب جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو گئے ہیں ساٹھ جو ہے وہ ڈیمیج پڑے میں ہیں ففٹی تھری کو ریشن فورسز نے ابینڈن کر دیا تھا اور چار سو بانوے کے قریب ریشن ٹینکس جو ہیں وہ یوکرینین فورسز نے کیپچر کر لی ہیں ان چار سو بانوے کو کیپچر کرنے کے باوجود یوکرین کو اس وقت ٹینکس کی اشد ضرورت ہے کیونکہ اگر یوکرین نے اپنی جو تیریٹری اس کو دوبارہ واپس لینا ہے تو اس کو ٹینکس کی ضرورت پڑے گی آمڈ ویہگلز کی ضرورت پڑے گی اور اس کے لیے یہ ایک ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ جو ہے یہ سائن ہوئے جس کے اندر امریکہ نیدرلینڈ اور چیک ریپبلک شامل ہیں چیک ریپبلک اپنے نوے ٹینک یوکرین کو دے گا امریکہ اور نیدرلینڈ جو ہیں وہ ان ٹینکس کو اپگریڈ کروائیں گے ری فربرش کروا کے یوکرین بھیجیں گے اور یہ سارا کام وہ صرف تیس دنوں کے اندر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ جو ہے وہ اور بھی اسلاح یوکرین کو دینے جارہا جس کی تفصیل میں نے آپ کو ابھی تھوڑی در پہلے بتائی ہے یہ ساری تفصیل جب ایک پریس کانفرنس کے اندر بتائی گئی تو اس میں یہ سوال کیا گیا ٹی سیونٹی ٹو ٹینکس تو اب بہت پرانے ہو چکے ہیں امریکہ کیوں نہیں اپنے ایم ون ای ٹو ایبریم ٹینکس جو ہیں جو کہ بہت زیادہ لیٹسٹ ہے بہت زیادہ بہتر ہیں وہ یوکرین کے حوالے کرتا تو اس وقت پریس کانفرنس کے اندر امریکہ کے دپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ ہم یوکرین کو وہ اسلح دینا چاہتے ہیں جو کہ سوویت اراغہ ہو اور جو یوکرینین فورسز اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور ان کو پہلے سے استعمال کرتی چلی آئی ہوں اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ بسیکلی ٹائم سنسیٹف چیزیں ہیں یعنی کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم یوکرینین فورسز کو یہ ایم ون ای ٹو ایبریم ٹینک جو ہیں ان کی ٹریننگ کروائیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یوکرینین فورسز جو ہیں وہی ٹینک استعمال کریں جن کے بارے میں ان کو آلریڈی پتا ہے اور جن ٹینک کو چلانا یوکرینین کے لیے آسان ہے جن ٹینک کو مینٹین رکھنا یوکرینین کے لیے آسان ہے ہم وہی ٹینک جو ہیں وہ یورپ سے اٹھا کے یوکرین کے حوالے کریں گے دوسرا امریکنز نے کہا کہ یہ لائٹنگ منشنز جو ہیں یہ یوکرین کو دیے جا رہے ہیں یہ دیفنیٹلی ریشن فورسز کا بہت زیادہ نقصان کریں گے خاص طور پر ریشن آرمر ڈیوین کا ریشیا کی جو آرمر بہیکلز ہیں ان کے ٹینکز ہیں ان کے آرمر پرسنیل کیریئرز ہیں ان کی انفنٹری فائٹنگ بہیکلز ہیں ان کا یہ آسانی سے جو ہے وہ کافی زیادہ نقصان کر سکتی ہیں اور ان کی ایڈوانسمنٹ کو یہ روک سکتی ہیں تو ایک بہت بڑی اصلے کی کھیپ جو ہے وہ یوکرین کے حوالے ہونے جا رہی ہے جس میں سب سے آگے آگے نوے ٹی سیونٹی ٹو ٹینکز جو کہ چیک ریپبلک سے لے کے یوکرین کے حوالے کیے جائیں گے اور جن کو امریکہ اور نیدر لینڈز جو ہیں وہ مل کے فری فربش کریں گے اور اپگریڈ کریں گے تو دوستو یہ یوکرین کے حوالے سے ایک چھوٹی سی اپڈیٹ تھی چھوٹی سی ویڈیو تھی ہوفلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تھینکیو اللہ حافظ